بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ معراج کا روزہ کب رکھنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا نیت کیا ہوگی وہ کس تاریخ میں ہے کس دن ہے مہینہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ جن مسائل کو لے کر آپ الجن کے شکار ہیں پریشان ہیں اسی ویڈیو میں مختصر جملے میں تمام کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ لیجئے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی دین پہ شریعت میں اسلام میں کوئی کچھ بولتا ہے کچھ کہتا ہے اور اس کی بات شریعت کی بنیاد میں نہیں ہے جیسے قرآن ہے حدیث ہے صحابہ کی زندگیاں ہیں جس کو ہم دلیل مانتے ہیں قرآن حدیث اجماع قیاس چار دلائل ہیں دلیل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی بات پہ لہٰذا اس کی بات مردود ہے فہوہ رد اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا چاہیے وہ جتنا چلائے جتنا چیخے جتنی زور زور سے آواز کر کے بولنے لگے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اب سمجھئے شبہ میراج نبی پاک آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے ہیں یہ حق ہے اس کا انکار کرنے والا بہت سخت مجرم ہے شریعت کی نظر میں اسی لئے اس کو ماننا پڑے گا ہمارا ایمان ہے میراج پہ لیکن بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ میراج کو کسی تاریخ کے دھانچے میں ہم ڈھا دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میراج فلا تاریخ ہوئی تھی فلا مہینے میں ہوئی تھی یہ سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کیونکہ ہمارے پاس جو دلیل ہے قرآن حدیث اجماع قیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اور حدیثیں جو ہمارے پاس صحابہ پیش کیے ہیں ہمارے سامنے صحابہ اللہ کے نبی کی باتیں رکھے ہوئے ہیں صحابہ کی زندگی جو ہمارے سامنے ہیں کہیں پر شبہ میراج فلا مہینے میں فلا تاریخ میں ہے گیرنٹی کے ساتھ کوئی روایت کوئی حدیث نہیں اسی لیے جب کچھ شبہ میراج کے بارے میں ثابت نہیں ہے کس مہینے میں کس تاریخ میں کیا ہے تو پھر روزے کا سوال کہاں سے آئے گا کیا کبھی آپ نے کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ فلاں صحابی شبہ میراج کے روزہ رکھا کرتے تھے پڑھا ہے نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں آشورے کے روزے کے بارے میں ہر مہینے میں تین روزے ایام بیز کے روزے کے بارے میں بتایا پیر کے روزے کے بارے میں بتایا اور بھی بہت سے روزے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بتایا لیکن کبھی میراج کا روزہ بھی ہے کچھ کچھ نہیں بتایا تو پھر آج ہم یہ کیوں روزے کے بارے میں روزے کے چکر میں پڑھے ہیں کہ شبے میراج کیا روزہ کیا ہم اپنی مرضی سے روزہ بناتے رہیں گے کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی کی زندگی کو ہم دیکھیں اسی پہ چلیں اور جنت پہ پہنچ جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اتنا کافی نہیں ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے گڑھنا کیوں چاہیں گے ہم اپنی طرف سے کچھ اپنی مرضی سے چاہے حدیث میں ہو نہ ہو قرآن میں ہو نہ ہو اللہ کے نبی نے کیا ہو نہ کیا ہو بس اسلام کے نام میں دیم کے نام میں شریعت کے نام میں ہم کرتے جائیں گے کیا بات ہے یہ اسی لیے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ صاف کہنا چاہتا ہوں واضح طور پہ شبے میراج کا روزہ کوئی ثبوت نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں ہے نے قرآن میں ہے نے حدیث میں ہے نے صحابہ کی زندگی میں ہے اسی لیے سمجھئے کہ اللہ کے نبی پہلے سے یہ سخت طور پہ تاقید کر کے گئے ہیں کلو بدعتن دولالہ وکلو دولالہ فی النار ہر نئی بات دین میں گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے آج ہم شریعت کے نام پہ اضافہ کر رہے ہیں دین میں زیادتی کر رہے ہیں جیسے روزہ رکھنا ہے روزہ ہم سوچتے ہیں کہ روزہ تو اچھا کام ہے اس سے منع کیوں کرتے ہیں یہی تو سمجھنا ہے ہمیں روزہ تو اچھا کام ہے لیکن روزہ جتنا ہے اتنا رکھنا ہے جس کا ثبوت نہیں ہم اپنی طرف سے گھڑ نہیں سکتے جیسے نماز میں ایک رکعت میں دو سجدہ آپ کہیں گے میں تین سجدہ کروں گا سجدہ برا کام ہے نہیں اچھا کام پھر بھی گناہ ہم ملے گا آپ کی نماز نہیں ہوگی تین سجدہ کرنے سے کیوں اس لئے کہ سجدہ دو ہی ہے تین آپ نہیں کر سکتے بس روزہ جتنا ثابت ہے اتنا آپ رکھ سکتے ہیں نفل روزہ اس کی کوئی حد نہیں ہے آپ جتنا چاہیں اتنا رکھ لیں لیکن یہ جو روزہ کے نام پہ شبہ میراج لگا کر روزہ رکھتے ہیں کہ شبہ میراج کا روزہ ایک تو میراج کس مہینے میں کس تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کے لئے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے پھر ہم ستائیس رجب کو کیوں شبہ میراج کے طور پہ منانے لگتے ہیں شور مچانے لگتے ہیں اس دن ہم الگ سے روزہ کیوں رکھتے ہیں جن روزوں کے بارے میں نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں نے روزے کے بارے میں کہا تین مہینے میں تین روزے اور پیر کے روزے اور بھی بہت سے جمعیرات کے روزے اور بھی کئی روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کو نہیں رکھتے لیکن ہاں جس کو رکھنا نہیں چاہیے تھا جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس پہ بڑا زور لگاتے ہیں اس کو بڑی دھوم دھام سے منانے کی کوشش کرتے ہیں کیا بات ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اس سے ہم اندازہ لگائیں بہرحال چند باتیں جو سمجھنے کی تھی آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہم اس سمجھنے کی توفیق دے لوگ اس سے بڑا ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بچپن سے ہم شبے میراج کے روزہ رکھتے تھے چاہے بچپن سے رکھو یا پچپن سے لیکن جب قرآن میں حدیث میں نہیں ہے تو پھر تم نبی کے نام پہ شریعت کے نام پہ اسلام کے نام پہ کیسے اپنی مرضی سے تم میل جول کر رہے ہو اس کو اپنی مرضی سے کیسے کر رہے ہو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اگر آپ نے بچپن سے غلط راستہ اختیار کیا ہے تو کیا وہ غلط راستہ آپ کے لئے صحیح ہو جائے گا نہیں ہوگا غلط راستہ ہے چاہے آپ پوری زندگی اسی راستے پہ چلتے رہیں غلط مطلب غلط وہ راستہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہو سکتا ہاں سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی غلط راستے پہ چلتا رہا چلتا رہا جب پتا چلا کہ نہیں وہ راستہ غلط تھا صحیح راستہ یہ ہے اس راستے کو چھوڑ کے صحیح راستہ پکڑ لے اسی لئے ہمیں برا بھلا کہنے سے علماء کو الٹا سیدھا کہنے سے علماء پہ جو ہے تانو تشنی کرنے سے بہتر ہے ہم اپنی زندگی کو درست کریں صحیح راستہ اختیار کریں جب علماء ہماری رہنمائی کریں بہرحال چند باتیں میں نے پیش کی ہیں سمجھنے کی ہے غور کرنے کی ہے برائی کرم موت سے پہلے ہم شریعت کیا ہے وہ سمجھیں اسلام کیا ہے وہ سمجھیں ورنہ پوری زندگی ہماری اکارت ہو جائے گی مختل برباد ہو جائے گی اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں